ہم آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں اور وہ یہ کہ ہم آپ کو خبر تو دکھاتے ہی ہیں لیکن خبر سے بھی اوپر ہمارے سامنے جو سب سے بڑی چنوٹی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تک صرف سچ پہنچے اور سچ کئی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ اکثر آپ تو جانتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے سچ بہت سارے لوگوں کو سننے میں اچھا نہیں لگتا سچ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا اور اسی لئے تو لوگ کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن سچ میں طاقت بہت ہوتی ہے اور جب سچ سامنے آتا ہے تو اس کی چمک پوری دنیا کو محسوس ہوتی ہے ہم نے پچھلے تین دن میں آپ کو صرف سچ دکھایا ہم نے سوشان سنگھ راجپوت اور ریا چکرورتی کے تین بہت ہی اہم ویڈیو آپ کو اس ہفتے دکھائے ہیں اور اس کے پیچھے ایک مقصد تھا مقصد یہ تھا کہ آپ تک سچ پہنچے اور اس کے لئے ہمیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے ہمیں کسی کا اپمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے ہمیں کسی پر جھوٹے عاروپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو ویڈیو ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑے ثبوت ہیں یہ ویڈیو اپنے آپ میں ساری کہانی آپ کو بتا رہے ہیں یہ ویڈیو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھے تھے ان ویڈیوز کو دکھانے کا پرنام یہ ہوا ہے کہ آج ریا چکرورتی کی زمانت کی یاچکہ ممبئی کی سیشن سکورٹ میں خارج ہو گئی ممبئی کی بھائی کھلا جیل میں دو دن سے بند ریا چکرورتی کو آج یہ امید تھی کہ شام تک انہیں زمانت مل جائے گی اور آج شام وہ اپنے گھر میں بتائیں گی ایسا انہیں لگ رہا تھا ان کے جو سہیوگی تھے انہیں جو سمرتن دینے والے لوگ ہیں وہ سب لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ ریا کو بہت آسانی سے زمانت مل جائے گی اور آپ دیکھ لینا آج شام کو ریا اپنے گھر ہوں گی لیکن ہمیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت سنتوش ہو رہا ہے خوشی تو نہیں کہہ سکتے ہم سنتوش ہو رہا ہے ہمیں کہ ریا چکرورتی آج بھی اس سمیں بھی جب ہم آپ کو یہ خبر سنا رہے ہیں جیل میں ہیں اور اگلے کچھ دنوں تک تو کم سے کم جیل میں ہی رہیں گی آج جب وہ جیل میں تھیں اور انہیں یہ جانکاری دی گئی کہ ان کی زمانت کی آچکہ رد ہو گئی ہے تو ظاہر ہے انہیں کافی گہرا صدمہ لگا اور ان کے آس پاس کے جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد وہ رونے لگی اس خبر پر آپ سب اپنے پرتکریائیں آج اس ہیشٹیک پر دے سکتے ہیں اور یہ وہ ہیشٹیک ہے زی ایکسپوزڈ ریا یہ آج کا ہیشٹیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس پورے ہفتے ہم بھی کافی ویوادوں میں رہے اور شروعات میں پہلے دن جب ہم نے یہ ویڈیو آپ کو دکھایا تو بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ویڈیو ہم کیوں دکھا رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ برا لگا اور جیسا کہ ہم پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے سچ کو سامنے آنے میں سمجھ لگتا ہے اور ہمارا جو مقصد تھا وہ آج پورا ہو گیا اس لیے اب آپ کو پوری کہانی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی اس لیے جو ہیشٹیک ہے زی ایکسپوزڈ ریا یہ آج آپ کو پوری طریقے سے سپشٹ ہو جائے گا سو شان سنگھ راجپوت کی موت کے کیس میں ڈرگز کے اینگل کے سامنے آنے کے بعد ریا کو آٹھ ستمبر کو گرفتار کیا گیا تھا یہ گرفتاری ان سی بی نے کی تھی اور کوٹ نے اب انہیں بائیس ستمبر تک کے لیے جیل بھیجا ہے ریا کے علاوہ ان کے بھائی شووک چکرورتی کو بھی آج زمانت نہیں ملی اور مانا جا رہا تھا کہ ریا کو بڑی آسانی سے زمانت مل جائے گی ان کے بھائی کو بھی آسانی سے زمانت مل جائے گی کیونکہ ان کے پاس سے کوئی ڈرگز برامد نہیں ہوئی ہے ریا یہ بھی کہتی رہی ہے کہ انہوں نے کبھی ڈرگز لی ہی نہیں اور جب انہوں نے زمانت کی اپنی یہ یاچکہ داخل کی تھی عدالت میں تو ریا نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی آروپ ان کے اوپر لگائے گئے ہیں ڈرگز لینے کے دینے کے سپلائی کرنے کے وہ سارے کے سارے آروپ غلط ہیں اور ریا نے یہ کہا تھا کہ انہیں ایک جھوٹے معاملے میں جان بوجھ کر پھسایا جا رہا ہے ایسا ریا نے کہا تھا اور جتنے بھی آروپ ان سی بی نے لگائے تھے ان کے اوپر ان سب آروپوں سے ریا نے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ ان سے زبردستی یہ قبول نامہ لے لیا گیا لیکن آج جب زمانت کی آچے کا رد ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے ریا کی یہ ساری باتیں نہیں مانی اور ریا کے معاملے میں عدالت کو ان سی بی نے جو کچھ بھی بتایا ہے اس میں عدالت کو میرٹ لگا اس میں عدالت کو سچائی لگی اسی لیے ریا اب جیل میں ہی رہیں گی لیکن زی نیوز پر کل ہم نے آپ کو جو ویڈیو دکھایا تھا جس میں ریا اور سوشان سنگھ راجپوت دونوں ساتھ بیٹھ کر ڈرکس لے رہے ہیں اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ریا چکرورتی کے وکیلوں کے لیے آج کوٹ میں کہنے کے لیے کچھ خاص بچا ہی نہیں تھا ریا چکرورتی کے وکیل ستیش مانشندے نے کہا ہے کہ عدالت کے آدیش کی کوپی ملنے کے بعد وہ اگلے سبتہ ہائی کوٹ میں اپیل کر سکتے ہیں اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھئے آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ اس ویڈیو ہے جو سب سے بڑا ثبوت بن کر سامنے آیا جو اس ویڈیو آپ کی سکرین پر ہے جس میں ریا بھی ڈرگز لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور ریا کے پیچھے دو لوگ اور ہیں ایک جو گٹار بجا رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک سجن اور ہیں جو ہم آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتائیں گے کہ یہ دونوں لوگ کون ہیں کیونکہ یہ بھی ریا کے ساتھ ساتھ اسی ڈرگز والی سگرٹ کو شیئر کر رہے ہیں یعنی یہ دونوں لوگ بھی ڈرگز لے رہے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو زی کی مہم کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں یہ ویڈیو جب ہم نے آپ کو کل ڈی ای نے میں دکھایا تھا تو کل ہی ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ویڈیو ہم آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ آج ریا چکرورتی کی بیل کی جو اپلیکیشن ہے وہ رد ہو جائے ہمارا مقصد آپ کو اس ویڈیو کو دکھانے کا یہی تھا ایک بار آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ کل ہم نے اس مہم کو کیسے چلایا تھا کل ہم نے آپ کو کیا کہا تھا اور آج کیسے وہ بات سچ ثابت ہوئی آج کا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سب یہ سمجھ جائیں گے کہ ریا چکرورتی اب بھی جھوٹ بول رہی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ اہم ویڈیو آج دکھاتے ہیں ہم نے آپ کو یہ اہم ویڈیو دکھایا ہے جو کہ ریا چکرورتی کی پوری پول کھول دے گا اگر ریا چکرورتی عدالت کے سامنے یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ڈرگس کا کبھی اپیوگ نہیں کیا وہ ڈرگس نہیں لیتی تھی تو یہ جھوٹ آج ان کا ابھی کے ابھی اس ویڈیو کے ساتھ پکڑا گیا ہے اور اسی لیے آج یہ ویڈیو ہم پورے دیش کو دکھا رہے ہیں سنا رہے ہیں کیونکہ ریا چکرورتی اس سمیں زمانت لینے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہیں ان کے وکیل زمانت لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں یہ زمانت نہ ملے کیونکہ یہاں پر آج ہم نے وہ ثبوت پیش کر دیا ہے جس میں وہ خود ڈرگس لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جس میں پکڑا گیا ہے تر ڈیا تو حیرت 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 مو dare شوق موسیقی